اسلام علیکم بیوئرز ویلکم ٹو ان ہاؤس ڈیلائٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ان ہاؤس ڈیلائٹ کے کچن میں ہم ریڈی کریں گے بہت ہی مزیدار سا آلوم مطر اور انڈے کا سالن زبردستی اور یمی سی اے ڈینر کی ریسیپی ہے آئیں آپ کے ساتھ اس کی مزیدار سی ریسیپی شیئر کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی ایڈ کرتے ہیں ایک پین میں ہم ہاپ کپ او فوائل اور اس کے اندر ہم میٹ کریں گے یہاں میں نے لگے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز ان کو بھرے کٹ کرنے گے یہ ایڈ کریں گے اور اس کو ہم سائے کرتے ہیں اور ان میں جی تو یہاں پیاز جو ہے وہ سوٹ ہو گیا ہے ایڈ کر لیا ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے لیسن ادرک یہاں میں ثابت لیسن ادرک اسی لئے ایڈ کریں گے کیونکہ بعد میں ہم نے مسالہ کو کرنا ہے بلینڈ تقریباً پان سے چھے جوے لیسن کے اور دو انچ کا ادرک کا ٹکٹا لیا ہے جس کو میں نے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے آپ لیسن ادرک کا بیس بھی ایڈ کر سکتے ہیں گریٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے مسالہ بلینڈ نہیں کرنا تو آپ پہلے ہی سب چیزوں کو چاپ کر کے ایڈ کریں اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے یہاں میں نے لیا ہے چار ٹماٹر اسے ہم نے ان کو ہاف کٹ کر لیا ہے یہ ایڈ کریں گے ان کو بھی میسے لئے ایڈ کر رہی ہوں اس طرح تاکہ جب یہ صافت ہو جائیں تو ان کا اوپر سے ہم چھلکا ہوتاریں اور پھر بعد میں مسالہ کو بلینڈ کریں ایڈ کریں اس کے اندر ایڈ کریں اور اس کو اب ہم تقریباً پان سے ساتھ منٹ کے لئے لوپنے پر دم لگائیں گے تاکہ جو ٹماٹر ہیں اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائیں آفٹر فائس منٹس اس کے چھلکے چھلکے ہم اتاب لیں گے سوفٹ ہو گیاں ٹماٹر جی تو اب کر لیتے ہیں مسالہ کو بلینڈ اگر آپ کے پاس بلینڈر کی اوپشن نہیں ہے تو آپ چمچ کے ساتھ اس کو میش کر سکتے ہیں اچھی طرح ایڈ کرتے ہیں تھوڑے سی سپائس 1 ٹی سپون ایڈ کریں گے سال نمک 1 ٹی سپون ایڈ کریں گے ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون ایڈ کریں گے پیسا ہوا سوکا دھلیاں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون اچھی طرح سے کریں گے مسالے کی بھنائی اچھی طرح سے ہو گیا ہے بھنائی اوائل اس میں سے ہو گیا ایڈ کریں گے دو آلو ان کو اسنا کٹ کر لیا ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے مطر مطر کے لئے مطر کے لئے ملتے ہیں اچھی طرح سے واش کر لئے ہیں یہ ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ہم مسالے میں کریں گے بنائی اچھی طرح سے ہو گئی ہے بنائی اس میں سے ہو گیا ایٹ کریں اس کے اندر پانی حضر ضرور ہے پانی ایٹ کریں تقریباً یہاں میں تین گلاس پانی کے ایٹ کر ہوگی اور سب سے پہلے اس کو ایک بوائل آنے دیتے ہیں اور پھر اس کو ایٹ کریں آلو اور مطر تو ہو جائیں پانی ایٹ کرنے کے بعد حی غصر بلکولی کو دعوے کچھ hierarch پانی تک اُپ نٹھ پ院ے حضر تک آلو اور مطر اچھی طرح سے مئند ڈائاؤں شاہ اللہ یو quê مطر بھی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہم نے آلو ایڈ کیا تھے وہ بھی زبردست سے ٹینڈر ہو گئے ہیں اب اس ٹیٹ پر اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایک انڈا جس کو ہم بیٹ کریں گے اس کو جب بیٹ کریں گے اس کو بیٹ کریں گے تو اس کا شوربہ بنے گا اس میں زبردست آئے گا جب بیٹ کریں گے جی تو اس میں ہم انڈا ایڈ کریں گے جیسے جیسے ایڈ کریں گے سا سا ساتھ اس میں ہم چمبہ چھلائیں گے تاکہ جو انڈا اس کے اندر ریشے بن جائیں جی تو انڈا ایڈ کرنے سے ایک تو جو شوربہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور زبردستہ اس میں فلیور آیا گیا دیکھیں زبردست سے بن گیا اس کے ریشے اب دوبارہ سے اس کو ہم لوگ فلیم پر تقریباً پانچ منٹ کا لگائیں گے دم تاکہ جو انڈا ایڈ کیا ہے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے جی بیوز پانچ منٹ لوگ فلیم پر دم لگانے کے بار ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم یہاں تین ہری مرچے ہیں کٹ لگا لیے ان کو اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے ہارڈ بوئی یا ہم انہیں ایکس لئی ہیں ساتھ اینڈے یہ ایڈ کریں گے اور اس کو کریں گے ایک منٹ کے لیے اس کے اندر بکائیں گے اور پھر کر دیں گے اس کا فلیم آف جی تو لاس میں آپ اس کا نمک بھی ایڈجسٹ کر لیں اگر آپ کو کم لگ رہا ہے اس میں آپ اور نمک ایڈ کرتے ہیں کرتے ہیں اس کا فلیم آف اور اس کو اب ہم کریں گے ڈش آؤٹ جی تو دیکھیں زبردست سے آلو مٹر اور انڈے کا سالن بلکل رہی ہے مزیدار سے اس کی یہ گریوی بنی ہے جی ویوز مزیدار سا آلو مٹر اور انڈے کا سالن بلکل رہی ہے یمی سی ایزی سی اور مزیدار سے اس کی ریسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈ بیک دینا مات بھولئے گا اگر آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور ٹرس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت زیادہ ایک اور نہیں مزیدار اور یمی سی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ